میں نے تھوڑا سا اس کو کیا پھر اس کے باعث میں تھوڑا سا مسائلے اور تھوڑا نمکو ڈال دیا دوستو گڈ ماننگ کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوب آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے میرا آپ سبھی کو پیر بھرا پرنام میں انجلی سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پہاڑی نونی انجلی میں تو دوستو نئی دن کی نئی شروعات ہو گئی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں ابھی تو میں سٹاررنگ نو بزی ہے تو ہم بنا رہے ہیں آم لے کا اچار تو آم لے کا اچار کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو آم لے لہار گئی تھی تو میں نے سوچے اس کا چار bنا لیتے ہیں تو دکھاتے میں آج کا چار کیسے بن لیتے ہیںfahren تاوری اور یہ تھے آم لے تو ہم انکو چھان کے ادیس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھو پتیلا بھر گیا ہے آم لے کا پتیلا بھر گیا ہے آم لے کا پتیلا اور یہ ہے ہماری رانی اور یہ ہمارا گاؤں اچھی اچھی دھوپ ابھی ابھی دھوپ آ رہی ہے ابھی ابھی تو نہیں آ رہی ہے آٹھ بجے آ گئی اچھی دھوپ ساڑھے آر تک آل گئی تھی دھوپ ایت گاہری بھی جا رہا ہے اچھی بجار جانا کام 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 آج تو روزگار گرانٹی کا کام اس آنو لے کو دھو دیتی ہوں پہلے آئیں پانی بند ہوئے یہ پانی پانی بند ہو گیا آرے اب ہو گیا ہے پانی اب اس کو رکھیں گے چولے پہ دل گئی ہے آم لے رکھ دیئے ہیں چولے پہ کیسا بنتا ہے آج کا اچار دیکھتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کر رکھا کہ آم لے کو ابھی تھوڑا سکانے کیلئے رکھ رکھا ہے اب جب ان کا پانی نکھر جائے گا تو تب ان کا اچار بنائیں گے ہم ابھی دیکھو کیا مست سوک رہے ہیں میں نے اس آم لے میں آم لے کا اچار کے مسالے اور نمک ایڈ کر دیا اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا مسالے اور ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈبے میں پیک کر دیں گے پھر بن جائے گا ہمارا پانچھے دن میں ہو جائے گا اچار تیار تھوڑا سا پہل میچا سالے مکس کر دیئے ہیں اب میں تھوڑا سا اس میں تیل ڈالوں گی تیل سرسوں کا تیل کلحال اتنا ہی ڈالوں گی سرسوں کا تیل تب اس میں اور مسالے کیونکہ اس میں اور مسالے ایڈ کرنا ہے ہمارا پانچھے میں نے ہاتھ سے بنائی تھا ہاتھ سے اس کے لئے میرے کو چمچھ استعمال کرنا پڑ رہا کیوںکہ یہ زیادہ گلا دی ہے میری دادی نے گھڑیا نے جا دے ڈالیں گلا دے ڈالیں گلا دے ڈالیں گا ڈالیں گا اچھا بنے گا تو ڈالیں گواہے ہیں اب بیکار بنے گا تو دادی نگو آئی ہے اس لئے آتار آدھا بھو اب بیکار بھوئی تو امنا اچار نابنو یارو کچو کچو در دیکھنا تو یہ ہانا لگو تا خان ہو نا نایم ہو نایم اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ان کو یہ رہ گیا ہے ڈبے میں پیک کرنا اس کو ڈبے میں پیک کریں گے پھر اوپر سے تھوڑا سا تیل اور ڈالیں گے تو ہمارا اچار ہو گیا ریڈی بتاؤ کیسا بنا ہے میرا اچار ٹیسٹی ٹیسٹی اچار پہلے میں کھا کے دیکھو ایک ڈبے ہو گیا ہے اچار کا پیرا یہ دیکھو ایک ڈبے بھر گیا پھل اچار جوڈ جوڈ جب کسی کو اچار کھانا ہے تو مرے پاس آم لے دیں دینا دیل بھی دیں ڈبے بھی دیں میں بنا کے دے دوں گی